کسی محلہ کے ساتھ ہو جس دھنگ سے ہو تو اسے کھیچ لیا جائے سارجنیک روپ سے بلتکار ہو نروست کر کے اسے نوچہ گھسیٹا جائے اور میں ایک چیز جوڑ رہا ہوں پھر میں دورا دوں ہر محلہ کا سامان برابر ہے لیکن جب وہ محلہ کسی بھارتی یا سینہ کے اس جوان کے ساتھ ہو جس نے کارگل کی رکشہ کی ہو جس نے سری لنکا میں جا کر بھارت کا مان بڑھایا ہو تو اس محلہ کے پرت اگر ہردے میں بھاؤ ہے اور اس کی ایک لائن جو مجھے چھو گئی پیڑا دے گئی کہ میں نے کارگل تو بچا لیا پر اپنی پتنی اپنے بچے اپنا گاؤں نہیں بچا پا ہے یہ بات بہت دور تک چھوٹی ہیں میں اتنا جرور کہوں گا یہ لگ بک چار مئی کی گھٹنا ہے اکیس جون کو ایف آئی آر ہے ایک ہی بات یہاں داتی ہے پردان منتی جی کے نا جانے پر کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا وہ سمبودھت کر رہے تھے دیش بیدیش میں پر منیپور کے لیے دو شبد نہیں تھے ان کے پاس اپیلی کر لیتے کی شانتیہ ثابت ہونا چاہیے نہیں گئے پر ہمیں گروہ ہے اپنے نیتا راہل گاندھی پر تمام بیودھان کے بیچ ہو گئے اور ان کو ہر سمدائے نے گلے سے لگایا روکنے کی کوشش ہوئی تو یہ اس کہاوت کو اس کہانی کو دہراتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا نیرو بانسری بجا رہا تھا پردان منتی جی کیا کر رہے تھے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں انہی کا محلاء یوگ اس نے بھی ناراجگی وقت کی ہے کہ دو بار انہوں نے مقبنتی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے سمپرک نہیں ہو پھا ہے مہمہمہمہمہمہمہم راججپال جی جو ہیں وہاں پہ مہلا ہے اور وہ بھی چنتہ بیٹ کر چکی ہیں ساری ستیان جیسے نیندن سے باہر جا چکی ہیں ایک بڑا موضو سوال ہے کہ ہمارے ماننی گرہ منتری جی چانک تین دن رہ کر آئے ہیں مڑی پور میں ان کا کہنا ہے سب سے انہوں نے وارتہ کر لی پرانت اس گھٹنا کا یا تو ان کو جانکاری نہیں دی گئی اور اگر جانکاری دی گئی تو دیش میں انہوں نے جانکاری نہیں دی کیا یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کیا یہ اتنی مہتپون گھٹنا نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ ساجہ کی جائے یا ایسی گھٹناوں کو روکا جائے